آج احمد فراز کی ایک بڑے خوبصورت سے غزل لے کے راضی ہوں جو بھی درون دل ہے وہ باہر نہ آئے گا جو بھی درون دل ہے وہ باہر نہ آئے گا اب آگے ہی کا زہر زبان پر نہ آئے گا اب کے بچھڑ کے اس کو ندامت کے اس قدر جی چاہتا بھی ہو تو پلٹ کر نہ آئے گا یوں پھر رہا ہے کانچ کا پیکر لیے ہوئے غافل کو یہ گمہ ہے کہ پتھر نہ آئے گا پھر بو رہا ہوں آج انہی ساحلوں پہ پھول پھر جیسے موج میں یہ سمندر نہ آئے گا میں جہاں بلب ہوتر کے تعلق کے زہر سے وہ مطمئن کے حرف تو اس پر نہ آئے گا جو بھی درون دل ہے درون اندر چھپا ہوا جو بھی میرے دل میں ہے وہ باہر نہیں آئے گا میں باہر نہیں آنے دوں گا اسے میں زبان پہ نہیں لاؤں گا جو بھی درون دل ہے وہ باہر نہ آئے گا اب آگے ہی کا زہر زبان پر نہ آئے گا آگے ہی مطلب جانکاری نالج آگے ہی ہو جانا معلومات ہو جانا میں جو کچھ جان چکا ہوں دنیا کو دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ میں ان کے بارے میں جان چکا ہوں جو بھی ان تجربات رہے ہیں جو بھی ان کے راز رہے ہیں وہ دراصل میرے اندر زہر کی طرف پناپراہ ہے تو یہ جو آگے ہی کا ظہر آ گیا ہے یہ جو نولیج کا ظہر آ گیا ہے یہ میں زباہ پر نہیں آوں گا یہ میں دل کا اندر ہی رکھوں گا جو بھی درون دل ہے وہ باہر نہ آئے گا اب آگے ہی کا ظہر زباہ پر نہ آئے گا آپ کے بچھڑ کے اس کو ندامت تھی اس قدر جی چاہتا بھی ہو تو پلٹ کرنا آئے گا وہ مجھ سے بچھڑ تو گیا ہے اس سے پہلے بھی بچھڑا ہے لیکن پھر آکے مل گیا تھا لیکن اب کے جو بچھڑا ہے نا اس قدر اسے ندامت ہو رہی ہے اس قدر اسے شرمندگی ہو رہی ہے اس قدر وہ شرمندہ ہے اس کا جی بھی چاہے کہ وہ پلٹ کر آ جائے پھر میرے پاس تو وہ نہیں آئے گا مارے ندامت کے جبکہ اس کا جی چاہے گا کہ وہ پلٹ کر آ جائے اب کے بچھڑ کے اس کو ندامت تھی اس قدر جی چاہتا بھی ہو تو پلٹ کرنا آئے گا یوں پھر رہا ہے کانچ کا پیکر لیے ہوئے کانچ کا پیکر ششے کا بنا ہوا کوئی چیز جیسے کہ دل لے دل ہے ہی ٹوٹنے کے لیے تو وہ دل لے کر باہر آیا ہے دنیا کے بازار میں وہ باہر دیکھتایا ہے اور غافل کو یہ گمان اور وہ غفلت میں اسے یہ گمان ہو چلا ہے کہ میرے پاس میری طرف پتھر نہیں آئے گا میرا دل نہیں ٹوٹے گا کسی کی بات سے کسی کے رویے سے کسی کے سلوک سے میرا دل نہیں ٹوٹے گا اس لیے وہ کانچ کا پیکر لیے وہ باہر آگیا ہے پھر آرام سے غفلت کے عالم میں یوں پھر رہا ہے کانچ کا پیکر لیے ہوئے غافل کو یہ گمان کہ پتھر نہ آئے گا جب حقیقت یہ ہے کہ شیشہ ہو یا دل ہو ٹوٹ جاتا ہے تو اس طرح تو مقدری ٹوٹنا ہے تو پتھر تو آئے گا ہی کہیں کہیں سے کوئی تو بات آئے گی کوئی ایسا آئے گا کہ کانچ کو لگے گا اور وہ کانچ کوڑ جائے گی پھر بو رہا ہوں آج انہی ساحلوں پر پھول سمندر ہے کنارے ساحلوں پر میں پھر پھول کے بیج بو رہا ہوں پھر جیسے موج میں یہ سمندر نہ آئے گا اس سے پہلے بھی میں نے پھول بویا تھا پھول کھلے بھی تھے لیکن سمندر کی ایک موج آئی ایک لہر آئے اور اسے لے کر بہا کر لے گی میں پھر بو رہا ہوں اس امید پر کہ اب کی بار موج جو ہے سمندر کے موج وہ ادھر نہیں آئے گی اور میرا پھول جائے وہ سلامت رہے گا جیسے کسی سے آپ محبت کر رہے ہو اگر آپ کو پتا ہے کس کا انجام کیا ہونا ہے یہ ایک لہر ہے وہ آئے گی اور لیکن کچھری جائے گی پھر میں ایک نئے سرے سے ایک نئے عشق کے میں شروع کر رہا ہوں ایک نئے عشق کے ایجاد کر رہا ہوں میں پھر سے دل لگا رہا ہوں میں پھر سے پھول بونی کی کوشش کر رہا ہوں ساحلوں پر حالانکہ مجھے معلوم ہے سمندر کے لہر آئے گی اور یہ سب بہر دل لے جائے گا تو پھر بو رہا ہوں آج انہی ساحلوں پر پھول پھر جیسے موج میں یہ سمندر نہ آئے گا میں جان بلب ہوں ترک تعلق کے ظہر سے ترک تعلق کا جو ظہر میرے اندر آیا ہے کیا کہتا ہوں وہ بریک اپ کے بعد جو ظہر میرے اندر بھر گیا ہے تو میں جان بلب ہوں جان بلب لب پہ جان آگئی بلکل یہاں ہوتو پہ جان اٹکی ہوئی ہے پورے جسم سے جان نکل چکی ہے یہاں پٹ کی ہوئی اب بس جان نکلی کہ اب جان نکلی میں جان بلب ہوں ترک تعلق کے ظہر سے وہ مطمئن کے حرف تو اس پر نہ آئے گا لیکن میرا جو محبوب ہے میرا جو قاتل ہے یا جس کے بنا پر میری جان پر بنائی ہے وہ مطمئن ہے اسے کوئی ٹینسن نہیں ہے کہ حرف تو اس پر نہ آئے گا اس پر تو کوئی الزام نہیں آئے گا میری جان جانے پر بھی میرے قتل کا الزام اس پر تو نہیں آئے گا وہ مطمئن کے حرف تو اس پر نہ آئے گا احمد فراز کی اغزل آپ کو کیسی لگے میں بتائیے گا اگر پسند آئی ہوتے سے لائک کر لیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ